اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے وہ تقریباً تھی چار دنوں کے بعد جو ہے وہ میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرنے والی ہوں اصل میں ریزن یہ تھا کہ تھوڑا سا موسم کی چینجنگ کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلمز تھی اس لیے میں جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائی تو آج جو ہے ہمالی جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ نائنٹھ کلاس کی جو اسلامیات ہے نائنٹھ کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو ہے آج ویڈیو کا پارٹ نمبر جو ہے ان کے لیے آج میں بھی ہمارا فائف پارٹ ہونے والا ہے تو پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے سورت انیسہ کے آیت نمبر جو ٹو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سورت انیسہ کے آیت نمبر تین آج میں آپ کے ساتھ اس سورت انیسہ کے آیت نمبر تین کا ترجمہ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح جو ہے اس کی وضاحت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں بھی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سٹیڈی ویڈ می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو میری یوٹیوب چینل اور پریسی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے سو لیٹس سٹارٹ ناؤ جی تو سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سورت النساء کی آیت نمبر جو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے آج جو ہے یہ تین آیت نمبر جو تین ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور ساتھی میں کہنا چاہوں گی میری جو چھوٹی بیبی ہے وہ بھی ادھر ہی ہے اور وہ لگتار ہاتھ چلائی جا رہی ہے پوری بک پہ اور اگر آپ کو اس سے تھوڑی سی پرابلم ہوئی تو میں آپ سے مذہبت خواہ ہوں جی تو سٹوڈنٹ آج کی جو یہ آیت نمبر سورت النساء کی آیت نمبر ویسے تو یہ آیت نمبر دو ہے لیکن یہاں پر اس کا پوائنٹ جو ہے وہ تری لکھا ہوا ہے تو آج کی جو یہ آیت ہے اس کا ترجمہ ہم پہلے پڑھتے ہیں پہلے اس آیت کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيصَ بِطْقَيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ الْيَتَامَ أَمْوَالِكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا یہاں پر اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور امدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھا جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی چاہے جو بھی ہو چاہے جیسا کہ جن کے گھر میں جیسے یتیم ہیں یا کسی جیسے پڑوسی ہو گئے ان کے پاس بھی اگر کوئی یتیم ہو تو اگر ان کے لیے کوئی جو مینز کے اگر کوئی یتیموں سے مال وہ لیں گے تو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یتیموں کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتے اور ان کے بارے میں جو ہے وہ یا پھر اپنے کسی ناکست مال کی جگہ ان کا اچھا والا مال جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کوئی بھی چیز ہو چاہے کسی کی کوئی ایک پینسل ہی کیوں نہ ہو اگر ایک اچھی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اس کی رکھ لے گا اور اپنی ناکست جو ہوگی جو اچھی نہیں ہوگی وہ اس کو دے دے گا تو کیا ہوگا اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اپنا ناکست مال جو ہے اس سے بدلی ان کی نہ کرو اور دوسری چیز یہ ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ اپنے پاس نہ رکھو آگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بار بار ہمیشہ میں آپ کو یہی بتاتی ہوتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر چیز چاہیے جو بھی پیرا گراف ہو آپ اگر اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے مشکل پاس کی جو میننگ ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنے ہوتے ہیں کیونکہ مسئلہ اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میننگ نہیں یاد کریں گے تو اجزیم میں جب آپ کے پاس یہی آئیت آئے گی تو آپ کو اگر اس کے مطلب میننگ جو ہے ایک ایک ورڈز کا نہیں پتا ہوگا تو بعد میں آپ بھول جائیں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتو آتو کا مطلب ہے تم دو اموالہم ان کے مال خبیصہ کو بولتے ہیں ناپاک انہو یقینا وہ طیبی پاک کا مطلب ہے حبن گناہ لا تتبدلو تم نہ بدلو لا تاکلو تم نہ کھاؤ تاکل کہتے ہیں کھانے کو تتبدلو تبدل کرنے کو کبیرہ کبیرہ کا جیسے آپ مانتے ہیں صغیرہ جیسے گناہ ہوتا ہے اکثر دعاوں میں سب یہی کہتے ہیں جیسے جو بھی انسان جو ہے وہ اگر دعا مانگتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یا اللہ میننگ کے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرمائے اسی طرح سے یہ کبیرہ میننگ کے بڑا کبیرہ جو ہوتا ہے اس کو بڑا کبیرہ بولتے ہیں اور صغیرہ جو ہوتا ہے اس کو چھوٹا بولتے ہیں اچھا جی اب اسی آیت کی ہمارے پاس آگے تشریح ہے یتامہ کے حقوق منز کے یتیموں کے جو حقوق ہیں اسی کے بارے میں آگے وضاحت سے تھوڑا بیان کیا گیا ہے اس آیت میں یتیموں کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ جب یتیم بالک ہو جائیں تو ان کے مال و دولت ان کو دے دیے جائیں زمانہ جاہلیت میں یتیموں پر طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے جب کسی کا والد فوت ہو جاتا اور یتیم بچے چھوڑ جاتا تو بچے یتیم یتیم بچے کے چچا یا بڑے بھائی سارے مال پر قبضہ کر لیتے اور یتیم کے بالک ہونے پر بھی اس کا مال اسے واپس نہ کرتے دوسری صورت یہ ہوتی دوسری صورت یہ ہوتی کہ یتیم کے آلہ نسل کے فربائی یعنی صحت مند جانور خود رکھ لیتے اور گنتی پوری کرنے کے لیے اس کو کمزور اور بیمار جانور دے دیتے تیسری صورت یہ ہوتی کہ یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ خلط ملت کر دیتے اور حفاظت کے بہانے سب کچھ آہستہ آہستہ ہڑپ کر جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے آگے ہے اسلام انسانوں کے حقوق کا علم برادر دین ہے بردار دین ہے کسی بھی قسم کے استحصال کو قطن پسند نہیں کرتا مال اور اشیاء کو اس کے اور اصلی حقیقی مالک کی طرف لٹانے اور اس کے اور ان کے سپورٹ کرنے کا سختی سے حکم دیتا ہے اور جو فرٹ لوگوں کے جو افراد لوگوں کے مال اور اسباب کو غصب کرنے اور طاقت کے زور پر قابو کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لئے سخت عذاب کی وعد سنائی گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا حساب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر لے گا کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ مسلط ہیں ہمارے جو ہے پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے اور انشاءاللہ جیسا کہ فیراؤن چلا گیا ایسے ہی ان کا حساب بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمارا ملک ہمارا پاکستان ایک دن سر سبز اور شاداب اور اسی طرح سے انشاءاللہ غریب لوگ بھی آگے آئیں گے جن کو ضرورت ہے آگے آنے کہ انشاءاللہ وہ لوگ آگے آئیں گے اور جو فیراؤن کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد اس دنیا سے رخصد ہو جائیں گے کیونکہ زندگی جو ہے وہ فانی ہے اور کسی نے بھی ہزار سال تو اب جینا نہیں زیادہ سے زیادہ ایک سال مینز کے زیادہ سے زیادہ سو سال ہو گئے اس سے زیادہ ایک سو پانچ سال ہو گئے ایک سو تیس پینٹیس کتنا آخر کتنا اس دنیا میں رہے گا کوئی جی تو دیکھیں یہاں پر یہ بتایا کیا ہے کہ جو بھی کسی اپنی طاقت کے زور پر قابو کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لئے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ آگے دنیا میں ظاہر ہے کتنے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے ہم جیسے ہم خود کتنے سارے ہم غریب لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ پیسہ ایسے لوگ کھا رہے ہیں جن کا میں نام یہاں نہیں لینا چاہتی اور ظاہر ہے آپ بہت بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالی انشاءاللہ بہتر ہے وہ بہتر حل کرنے والا ہے اس لئے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق اپنی روز مرہ زندگی میں حقداروں کو ان کا حق صحیح صحیح ادا کریں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والے لوگوں پر اپنی رحمتوں اور بخششوں کا نزول کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ہماری آیت نمبر تین جی تو سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ہماری آیت نمبر تین وہ بھی صورت النساء کی باب جو ہے ہمارا اول ہی چل رہا ہے پھر سے میں بتا دوں نائنٹ کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں باب ہمارا جو ہے وہ اول ہی چل رہا ہے لیکن قرآن الكریم جو میلز کے یہ لیسن ہے جیسا کہ آپ کو میں پھر سے ایک مرتبہ دکھا دوں یہ جو لیسن ہے ہمارے پاس القرآن الكریم باب اول کا اسی کا اگلا حصہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آیت تھی ہماری صورت النساء کی آیت نمبر تین اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ آیت نمبر فور اور آیت نمبر جو فائف ہے اس کا ترجمہ اس کے مشکل الفاظ کے میننگ اور اس کی تشریح جو ہے میں وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے درجہ زیل آیات کا ترجمہ جیسے کہ لانگ کسٹن ہے اس میں یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ مشکل جو لانگ کسٹنز ہوتے ہیں ان کا ایسی طرح سے جیسا کہ میں آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو بلکی ہوتی ہوں کہ ایک آیت کا ایک ایک مشکل الفاظ کا مانی آپ یاد کیا کریں تاکہ جب بھی آپ کو پیپر میں جیسے کہ یہ آیت دیکھیں آپ کو پیپر میں اسی طرح سے دیں گے کہ یہ آیت ایک لکھی ہوئی ہے اور وہ کہیں گے درجہ زیل آیات کا ترجمہ کریں یا پھر ہو سکتا ہے اس میں وہ یہ لکھ کے آپ کو دے دیں کہ درجہ زیل آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کریں تو جب آپ نے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے صحیح سے سمجھا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کیسے یہ چیز سمجھ پائیں گے تو انشاءاللہ سٹوڈنٹ ملتے ہیں اگری ویڈیو میں جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می پیکے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے پھر سے معذرت خواہ ہوں کہ میری جو بیٹیاں ہیں وہ ماشاءاللہ سے یہیں کھڑ پڑ کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہو تو پلیز میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور انڈر ای ریلی ہوپس ہو کہ آپ کو میری جتی بھی میں نے پیچھے ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو میری اس ویڈیو سے بھی فائدہ ہوگا اور آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فائدہ دیں گی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ